سلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اس دعا کے ساتھ میں آپ کو ممہ کی دنیا میں ویلکم کرتی ہوں آج جو ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے نرگیسی کوفتے نرگیسی کوفتے کے لیے میں نے ون کےجی بیف کا باریک چوب کیا وقیمہ لیا ایک بڑے سائز کی پیاز جس کو اچھی طرح میں نے چوب کر لیا اور اس کا پانی نکال لیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کیمے میں اس کے بعد ایک ٹیبلی سپون بھر کے میں نے ادرک لہسن کا لیا وہ اس میں ایڈ کیا ایک ٹیبلی سپون کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون کرم مسالہ پیساوہ ہز بے ذائقہ نمک وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد چار ٹیبلی سپون بھنے وچہ نے وہ لیے میں نے اس کا باریک پیس لیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے ہمارے کوفتوں کی بائیڈنگ اچھی ہوگی اور ہمارے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اس کے بعد دو ٹیبلی سپون میں نے خسخاش لی اس کو بھگو دیا پانی میں تیس منٹ کے لیے اس کے بعد باریک پیس لیا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے کوفتوں میں ذائقہ اچھا آتا ہے اس کے بعد چار ہری میرچ اور تھوڑا سا ہارا دھنیا اس کو بھی باریک چوب کر کے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب اچھی طرح ہاتھوں کو واش کر کے ہم اس کے مکس کریں گے تمام مسالوں کو اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں پلیز سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اس کے بعد چار عدد انڈے میں نے بوائل کر کے چھیل لیے اس کے اوپر ہم یہ کیمے کی کوٹنگ کریں گے اچھی طرح دبا دبا کے ویڈیو اچھی لگے کمینز کر کے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اب ہم اسے فرائی کریں گے میڈیم آج پہ ہلکا سا ہمیں اسے کلر دینا ہے ہم نے کفتی نکال لیے اس کے بعد اسی آئل میں ایک میڈیم سائز کی پیاز اس کو چوب کر کے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہلکا سا ایسے فرائی کریں گے لائٹ گولڈن کلر میں اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ادھرک لسن وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اس کو بھی فرائی کریں گے ایک ٹیبل سپون بھرکے میں نے لائل میچ کا پوڈر وہ لیا وہ اس میں ایڈ کیا ہارف ٹی سپون حلدی پوڈر وہ اس میں ایڈ کیا ایک ٹیبل سپون بھرکے پیساوہ دھنیا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ایک چوتھائی ٹی سپون چوتھری جائے فل وہ میں نے اس میں ایڈ کی ایک ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ وہ میں نے اس میں ایڈ کیا اسے بھونیں گے پانچ سے سات مند اس کے بعد ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں پیساوہ کھوپرا وہ ایڈ کیا ایک کپ پانی ڈالا تاکہ ہمارا مسالہ اچھی طرح پھول جائے اس کو بھونیں گے جب تک اویل اوپر آئے اس کے بعد ہم اس میں یہ کوفتے ایڈ کریں گے مسالوں میں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں نرگی سی کوفتے ٹرائی کیجئے گا یہ میں نے تمام کوفتے اس میں ایڈ کر دیئے تقریباً دھائی سو گرام میں نے دھائی لی فریش دھائی لینی ہمیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کی اب اس کو کور کر دیا جب مجھنی چلائیں گے ہم اس میں پانچ سے سات مند دھائی سے ہمارے کوفتوں کی گریوی اچھی بنے گی تقریباً اس کو دس مند ہو گئے پکتے ہوئے یہ ہمارے کوفتے ریڈی اویل اوپر آ گیا اچھی طرح اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیا پر سے چار سے پانچ ہاری میرچ اور تھوڑا سا ہارا دھنیا وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا یہ اس کا فائنل لک پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ